مارکت میں ڈی ایچ اے لاہور کی بھی اتنی گرابت آگیا ہے جبکہ ادرز ڈی ایچ اے میں آہور ڈی ایچ اے لاہور میں 5,6,7,4,8 یہ جا چار فیزیز ہیں یہاں پہ جنون وہ باہر آتا ہے جیسو اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیف عاصم صاحب امید کرنا ہوں میرے دیس پر دیس میں رہنے والے میرے چینل کو پسند کرنے والے ویڈیوز کو لائک کرنے والے دیکھنے والے تمام خیروں آفیس سے ہوں گے دوستو ڈی ایچ اے لاہور ہمیشہ سے جو ہے وہ ٹاپ پر آیا ہے ریل سٹیٹ کی مارکت میں لاہور کی مارکت میں پنجاب کی مارکت میں ڈی ایچ اے لاہور کا ایک اپنا ہی مقام رہا ہے بہت زیادہ دوستو کا سوال ہے کہ کیا مارکت میں ڈی ایچ اے لاہور کی بھی اتنی گرابت آئی ہے جتنی ادرز ڈی ایچ اے میں آئی ہے تو دوستو اسی سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی رائے کے مطابق اپنے مشاہدے کے مطابق آپ سے کچھ باتیں شیئر کرتی ہیں اپنے دی ایچ اے لاہور میں فائیف سکس سیون اور ایڈ یہ جو چار فیزیز ہیں یہاں پہ جنون جو ہے وہ باہر آتا ہے جس نے اپنے لیے ڈھر بنانا ہے ریویسپنٹ والا لیپ معاملہ تو یہاں سے تقریباً ختم ہو چکا ہے فائیف سکس اور ایڈ جہاں پہ تقریباً جو اب معاملہ ہے وہ بیلڈرز کا ہے یا گھر بنانا کے لیے جنہیں اپنا ایک کناب کا پارڈ چاہیے وہی لوگ یہاں پہ آتے ہیں اس لیے ڈی ایچ اے لاہور میں فائیف میں سکس میں اور ایڈ میں ریٹس اتنے زیادہ نہیں گلے گھراوٹ ضرور ہیں لیکن وہ پندرہ سے بیس لاکھ رویے تک کی ہے جس طرح ادر ڈی ایچ اے پر لائک ملدان بھاورپور پورٹا گجنوالا میں پچاس زیادہ لاکھ رویے ریٹ نیچے آیا ہے اس طرح کی بار کن فیزز میں نہیں ہے فیز سیون میں بھی تقریباً یہی حالات ہیں کہ یہاں پہ بھی ریٹ جو ہیں وہ کتنے زیادہ ڈاؤن نہیں ہوئی بھی ریٹ اے پر 40 سے 50 بار ریٹ کام نہیں ہوا فیز سیون ڈی اچ اے لاہور اس کے بعد ڈی اچ اے لاہور فیز نائن پلیزن کی بات کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ یہ ابھی ایریا ڈیویلپمنٹ کے ایک پروسس میں ہے دو بلاکس میں پیجشن آیا ہے دو تین بلاک پیجشن کیلئے ریڈی کھڑے ہیں لیکن کیونکہ وہاں پہ اتنا زیادہ گھر نہیں ہے ابھی نائف کے لیے جو چیزیں ہے وہ وہاں پہ اتنی زیادہ آویلیبل نہیں ہوئی سیکٹرز کمرشلز وہاں پہ زونز ہیں لیکن ابھی کورشن ایپٹیوٹی شروع نہیں ہوئی تو یہاں پہ ہم ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیمتوں میں کمی ہوئی ہے پچیس سے ٹیس لاغ رپیہ ایک کنال کے بڑاڈ پہ ریٹ کم ہوئے ہیں اگر سائیڈ ہم چلتے ہیں فائلز کی طرف ڈی اے جل آور فیسٹ ہیں سب سے زیادہ ایک کنال کی فائل جو مسلسل ایک ماہ سے اپنا ریٹ برقرار رکھے ہوئے ہیں ایک کروڑ تقریباً سولہ لاغ رپے میں الوکیشن اور ایک کروڑ بیس ساڑھے بیس لاکھ رپے میں ایفیڈٹ جو پچھلے ایک ماہ سے یہی پہ ہی کھڑا ہے فیس ٹھرٹین کی فائل میں ہم نے جو ہے وہ باتیس لاکھ رپے سے تیس لاکھ اور تیس لاکھ سے جو باتیس لاکھ رپے یہی ہم نے معاملہ دیکھی ہیں پانچ مرلہ میں دوستو اگر سیکٹر میں ڈی ایک چل رہ پر ہیں جہاں پہ پانچ مرلہ کی کیٹھا گری میں سیل پرچیز کا سلسلہ آج بھی جاری ہے ریڈز میں جو ہے وہ دس سے پندہ لاکھ رپے کی کمی آئی تھی لیکن اب دوبارہ سے اس نے ریکور کرنا شروع کیا ہے دوستو ڈی اچھے نہ اور جو ہے وہ اس کی جو لیٹسٹ جو اپنیٹ ہے مارکٹ میں وہ کمرشل میں ایکٹیوٹی جو ہے وہ کافی کم ہے ریزیڈنشن میں میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ سیل اینڈ پرچیز کا سلسلہ جاری ہے کہیں کم اور کہیں زیادہ فائل جو بھی اسی طرح ڈی اچھے لاہور فیس ٹین کی فائل سب سے ریڈ ہوتے والی فائل ہے اور اس کا ریڈ جو ہے وہ پچھلے ایک ماہ سے سٹینڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈی اچھے لاہور میں ابھی بھی جو کلائنٹس ہیں گھر بنانے والے ہیں انویسٹرز ہیں ان کا رجحان جو ہے وہ بلکل ہے دوستو کوشش یہ ہوتی ہے اپنے مقصرن سی ویڈیو میں آپ کو پورا جائزہ دے دیا جائے اپنے مطابق بہت بہت شکریہ چینل کو سب سے بات نہیں کیجئے گا اللہ حافظ